تاریخ محسوس سب ویلوگنگ کیوں بناتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کیوں بناتے ہیں؟ ایجی اصل میں مولوی کوئی کام کرنے لگے نا وہ مولوی کا کام آپ لوگ کو پسند کیوں نہیں آتا یہ میرا آپ سے سوال ہے؟ مولوی یوٹیوب پہ آیا؟ مولوی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا؟ مولوی نے بیانات کرنا شروع کر دیئے؟ مولوی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا؟ مولوی نے نماز پڑھانا شروع کی؟ مولوی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا؟ مولوی صاحب نے ترابی پڑھانا شروع کر دی مولوی صاحب کو آپ نے نہیں چھوڑا اب آپ مولوی ہے کیا مولوی تو وہ ہے کہ پیدا ہو ازان بھی سنائے مولوی نام تجھے بچے کا بتائے مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی قلور تلق کام آئے مولوی شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرمو وہ پھر بھی تم کے اتحائے ہے مولوی ہاں جی سارے کام مولوی کر رہا ہے لیکن آج مولوی صاحب کی کوئی قدر نہیں ہے لوگ اترازات کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے ویلوگنگ شروع کی اب یہ جو ویلوگر آپ لوگ دیکھتے ہو جو ماں بھین کو دکھا رہا ہے وہ ویلوگر اچھے ہیں یا مفتی صاحب اچھے ہیں اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اچھے تو پھر اتراز کس بات ہے کیا مفتی صاحب نے کوئی غلط دکھایا کچھ چیز وہ ایک چیز دکھا رہے ہیں بھر غربہ نہیں جا سکتے جپان میں اسٹریلیا میں کہیں کہ اٹلی اٹلی دوسرے ممالک بھی نہیں جا سکتے چلو بھی غریب طبقہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا تو اس میں بھی اس میں بھی مفتی طارق مصور صاحب نصیحت کرتے رہتے ہیں ہاں جی بھئی یہ ہو گیا بھئی دنیا مسافر خانہ ہے ہر چیز ایکسپلین کر رہے ہیں کچھ پہ بھی ہمیں نفسی حیرت میں لڑی تب کیوں رجحان زیادہ تر لوگوں کا ویلوگ کی طرف ہے تو اس لئے ایسا کچھ کام کرنا پڑے گا لوگوں تک پیغام تو پہنچانا ہے نا دین کا تو مفتی صاحب ویلوگنگ بناتے بناتے بیش میں دین کا پیغام پہنچا دیتے ہیں اب جو یہ کیڑے باز ہے تو وہ کیڑے نکالتے ہی رہیں گے فلاں ہے فلاں مول بھی ایسا ہے فلاں مول بھی ایسا ہے تو آپ لوگ نکالتے رہو بھئی میں تو اپنے دوستوں ہو گئے تو جو کیڑے نکال رہو اس کو جے میں ہاتھ ڈالو بھولے تھوڑے سے کیڑے تو بھی رکھ لے کیا مول بھی بس کسی کو اچھا لگتا نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا رہوں مول بھی سیکل پر ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں پوری دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مول بھی ابھی تک کہاں ہیں سیکل پر ہے سمجھ میں آرہی ہے نیری سمجھ میں آرہی ہے مول بھی گاڑی دے لے اچھا ہمارے پیسوں سے صدقہ زکاة سے مول بھی گاڑی پر وہ مرا ہے ہاں جی سمجھ میں آرہی ہے نیری مول بھی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا پتا ہے نہیں کیوں نہیں لگتا ویسے حقیقت دنیا میں جو مخلص ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس کے دل بلکم صاف ہوتا ہے وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا یہ سمجھ سے واہر ہے تو بھئی مفتی تاریخ مسوس صاحب بلوگنگ بنا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے نیری کوئی غلط چیز تو نہیں دکھا رہے نا جب غلط چیز دکھا ہے پھر آپ اعتراض کریں وہ بھی مفتی صاحب کے پاس ہے مفتی صاحب یہ غلط ہے مفتی صاحب ڈیلیٹ کر دیں گے لیکن مفتی صاحب نے آج تک کیوں ایسی ویڈیو ڈالی نہیں ہے جو غلط ہو سمجھ میں آرہی ہے نیری میری نظر سے نہیں گزری اگر آپ لوگ کی نظر سے گزری تو آپ مفتی صاحب کے فرض ہیں مفتی صاحب یہ ویڈیو غلط ہے آپ اس کو کیا کریں کائنلی جیلٹ کر دیں وہ کر دیں گے وہی سمجھ میں آرہی ہے نا لیکن یہ اتنا آزاد کرنا کہ مفتی صاحب نے ویلوگنگ شروع کر دی یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا سمجھ میں آرہی ہے پھر کہتے ہیں ان کو پیسہ کمانا اس لئے یہ کام کر دی مولوی کا حق نہیں ہے نہیں ہوتے سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی صرف آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کی ضروریات ہیں مولوی صاحب کی ضروریات نہیں ہیں عجیب بات ہے عجیب بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو طبیعت میری صحیح نہیں ہے پھر بھی میں مزاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولویوں پر اعتراضات کرنا پھر اس کو چھوڑ دو کہ پیدا ہوا آزان بھی سنائیں مولوی نام تجھے بچے کا بتائیں مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائیں مولوی شادی ہو نکاہ بھی پڑھائیں مولوی جنازہ بھی پڑھائیں لفنائیں مولوی قبر تلقام آئیں مولوی شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرمو پھر بھی تم کہتے ہائے ہائے مولوی مولویوں پر اعتراضات کرنے سے پہلے اس شعر کو مد نظر رکھ لیجئے میرے دوستو پھر آپ مولویوں سب سے نکاہ نہیں پڑھائیں مولوی صاحب سے بچے کا نام نہیں پوچھ مولوی صاحب سے جنازہ نہیں پڑھائیں نمازی کون پڑھائیں مولوی صاحب ابھی رمازوان آ رہا ہے مولوی صاحب پڑھائیں پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے اس لئے مفتی صاحب بلوکنگ بنا رہے ہیں سمجھیں میری اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے مفتی صاحب بیلڈن گوڈ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ اعتراضات کرتے ہیں لوگو ہی ایسی ہی تیسی کر میں دو آئیے ہیں افتی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں